ناظرین سعودی عرب ایک سو ستر کلومیٹر لمبا ایک ایسا موڈرن شہر بنا رہا ہے جہاں نہ ہی گاڑیاں چلا کریں گی اور نہ ہی روڈز بنائے گئیں بلکل ایک لائن میں سیدھا بنائے جانے والا یہ شہر دنیا کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا شہر ہوگا جس کو دوزار تیس سے پہلے مکمل کرنا شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی کنگ کا خواب ہے جس جو ٹی وی کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدی ناظرین سعودی خاندان دنیا کے امیر تین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے امریکن بزنس میکزین فاربز اور بگی پیڈیا کے مطابق سعودی شاہی خاندان نہ ہی ملین نہ ہی بلین بلکہ ایک شریعہ چار ٹلین ڈالرز کا مالک ہے لوکل کرنسی میں اگر اس رقم کو گنا جائے تو یہ رقم ایک ہزار پچاس خرب روپے کے برابر بگ دی ہے اس کو اگر میں آپ کو مزید آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں مارک زکربارک بل گیٹس ایلون مرسک اور جیف بیزوز کے ساتھ ساتھ دنیا کی ٹاپ سیونٹی بلینز کی ساری دولت کو اگر ملا بھی لیا جائے تو تب بھی یہ سعودی شاہی خاندان کی دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتے سعودی شاہی خاندان کی دولت کا زیادہ در حصہ ان کو سعودیہ سے نکلنے والے تیل سے ملتا ہے اس سے پہلے یہاں لوگ صرف حج اور عمرے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن 1938 میں یہاں تیل دریافت ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سعودی عرب کا نقشہ ہی بدل گیا آج سعودی عرب امریکہ کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے جو ایک دن میں ایک روڑ سے بھی زیادہ بیرل تیل پیدا کر کے پچاسی ممالک میں تیل کو سپلائی کرتا ہے لیکن سب سے بوری خبر یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمیشہ ایسے چلتا نہیں رہے گا سٹینڈ فورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق دوہزار پچاس تک آئیل ختم ہو جائے گا یا پھر اس کی مقدار اتنی کم ہو جائے گی کہ اس کو نکال کر سیل کرنا گھاٹے کا سودا رہ جائے گا تو ناظرین دوہزار پچاس کے بعد سعودی شائع خاندان اپنا گزارہ کیسے کر پائے گا گزارہ تو ہو ہی جائے گا لیکن یہ شہانہ لائف سٹائل کیسے برقرار رکھ پائیں گے اسی لئے کراؤن پریس محمد بن سلمان نے ابھی سے سعودی عرب کو صرف تیل پر انحصار کرنے کی بجائے دوبائی کی طرح ویسٹن ٹوریزم کو پرموٹ کرنے پر توجہ دینا شروع کر دی ہے اور اس مقصد کے لئے جو جدید تلین شہر بنایا جا رہا ہے وہ دوبائی سے بھی ایڈوانس شہر ہوگا یہ شہر دنیا میں موجود سب شہروں سے مختلف ہوگا کیونکہ دنیا میں موجود باقی شہر سینٹر سے باہر پھیلتے ہیں لیکن یہ شہر ایک سیری لائن میں ہوگا اور وہ بھی ایک سو ستر کلومیٹر لمبی لائن کا یہ لائن سٹی جس کا نام نیوم رکھا گیا ہے یہ سعودی عرب کی اکانومی کو کہاں سے کہاں لے جائے گا یہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا محمد بن سلمان جو سعودی کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے بیٹے ہیں اور پورے ملک کو چلا بھی رہے ہیں ان کے مطابق دوزار تیس تک سعودیہ صرف تیل پر انحصار نہیں کرے گا نیوم شہر سعودی عرب کے تبوک صوبے میں بنایا جا رہا ہے جہاں پر گورنمنٹ نے اس نئے شہر کے لیے سپیشل ایریا مخصوص کیا ہے اس کی ایک سائٹ گلف آف اکابا اور دوسری سائٹ ریڈ سی سے لگے گی اور اس کے سائل سے صرف پانچ کلومیٹر کے فاصلہ پر ایڈیبٹ کا شہر شرمل شیخ ہے جو پہلے ہی سیاحت کا گرد بن چکا ہے دونوں ممالک کے حکمرانوں کا منصوبہ یہ ہے کہ نیوم اور شرمن شیخ کو ایک پل کے ذریعے آپس میں ملا دیا جائے گا جس سے دونوں ممالک کی سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ دونوں کے درمیان اسرائیل کو بائی پاس کر کے ایک زمینی راستہ بھی بن جائے گا سعودی حکومت کی طرف سے نیوم کا جو نقشہ بنایا گیا ہے وہ سچ میں ہی بہت دلچسپ ہے شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا ہے کہ لائن سٹی دنیا کو نیکس لیول تک لے جانے کا رول موڈل سٹی ہوگا یہ شہر تین لیول پر مشتمل ہوگا جس میں پہلا لیول گراؤنڈ لیول ہے اور اس پر نہ گاریاں ہوں گے اور نہ ہی روڈ بنے ہوں گے بلکہ یہاں صرف پیدل چلنے والے لوگ ہوں گے دوسرے لیول کو سروس لیئر کا نام دیا گیا ہے جس میں مالز شاپس اور آفیسز ہوں گے اس لیول پر روڈ بنے ہوں گے اور روڈیاں بھی چلا کریں گے لیوم شہر کا تیسرے لیول اس شہر کے لیے بیک بوم کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ اس شہر آلٹرا ہائی سپیڈ سسٹم بنایا جائے گا جو لوگوں کو ایک سو سنتر کلومیٹر کے فاصلے پر پھیلے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے صرف بیس منٹ میں پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا یہ شہر دنیا کے مقابلے میں سب سے مختلف ہوگا کیونکہ یہ پورا شہر اور اس میں موجود ٹرانسپورٹ سسٹم، الیکٹریکل سسٹم اور انڈسٹریز سب کچھ سولر انرجی پر چلے گا یہ شہر دنیا کے مقابلے میں سب سے مختلف ہوگا کیونکہ یہ پورا شہر اور اس میں موجود ٹرانسپورٹ سسٹم، الیکٹریکل سسٹم اور انڈسٹریز سب کچھ گرین انرجی پر چلے گا یعنی جو آئل دوزار پچاس تک تقریباً ختم ہوگا وہ اس شہر کے لیے دوزار پیس میں ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ اس شہر میں آئل کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی یہ لائن سٹی جب ریٹ سی کے سائل سے گزرے گا تو وہیں اس کا زیادہ تر حصہ ساڑھے چار ہزار فٹ اونچے پہاڑوں پر سے بھی گزرے گا اور سعودی حکومت نے اس جگہ کو ٹروجینا کا نام دیا ہے اس پروجیٹ کو کسی بھی پہاڑ کو نقصان پہنچائے بغیر قدرتی خوبصورتی کو استعمال کر کے بنایا جائے گا جہاں ماؤنٹین ٹو ماؤنٹین سسٹم مرٹیکل بلیجیز ہیل سینٹر اور لگری انٹرٹینمنٹ سینٹر بھی منائے جائیں گے اس شہر کی جیوگرافیکل شکل ایسی ہے کہ دنیا کی چالیس پرسنٹ آبادی صرف چار گھنٹے میں سفر کر کے اس جگہ پہنچ سکتی ہے اور شہزادہ سلمان کا ٹارگٹ دوزار باغن تک ایک عرب کی آبادی کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس جدید شہر پر اس حساب سے خرشہ بھی بے پناہ ہوگا سعودی حکومت نے نیوم سٹی کے لیے پانچ سو بیلین ڈالر کا بجٹ تجویز کیا ہے جو کہ تقریباً سینٹ تیس ہزار پانچ سو عرب ربے بنتے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اس پروجیکٹ پر تیزی سے کام جاری ہے سب سے پہلے یہاں ایک ہزار ایکڑ کے رقبہ پر پھیلے آلی شان روائل پیلیسز اور روائل سویٹس بنائے گئے ہیں پرائیویٹ بیچ کے فرنٹ پر بنے اور ایگستان کے سینٹر میں بنے ہرے بھرے لون سے گھرے ہوئے یہ آلی شان محللہ سعودی شاہی خاندان کی آرام گاہ ہیں جس میں ظاہر طور پر نظر آنے والا ایک پرائیویٹ گلپ کلپ اور دو پرائیویٹ آئی لینڈ بھی موجود ہیں اور اس جگہ دو ہیلی پیٹ بھی بنائے گئے ہیں اور اس سارے ایریا کو نیوم پیلس کا نام دیا گیا ہے پر اس کے علاوہ نیوم سیٹی کے لیے ایک ریجنل پروجیکٹ بھی بنایا گیا ہے جو کہ 2019 سے کام کر رہا ہے لیکن یہ ابھی تک سید کنسٹرکشن ٹیم اور باقی سٹاپ کو سعودی دارالحکومت ریاض سے نیوم تک لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سعودی شہزادہ سلمان جہاں اس پروجیکٹ کے لیے سیریس ہیں وہیں ساتھ ساتھ ان کو بہت سے چیلنجز کا بھی سامنا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ شہر سو فیصد گرین انرجی پر چلے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پینے کا صاف پانی جو فوسل فیول کے ذریعے سمندر کے پانی کو فیلٹر کر کے استعمال میں لائے جاتا ہے وہ بغیر فیول کے کیسے قابل استعمال ہوگا کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں تازہ پانی کا کوئی بھی دریا نہیں ہے ایک عرب لوگوں کے لیے الیکٹیکل یا سولر بجلی سے سو فیصد انرجی پر ہر چیز کو چلانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا اور گرین انرجی سے چلنے والی انڈرگراؤنڈ ہائی سپیڈ ٹرینز اتنی جلدی کیسے بن پائیں گی ان کے جواب بہت سادہ ہے نیوم شہر میں فریش وارٹر پیدا کرنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا گلاسز سے بنا ایک بہت بڑا گلوب تیار کیا جا رہا ہے جس کو سمندری پانی سے بھرا جائے گا سولر میرر سے گلاس گلوب کو گرم کیا جائے گا اور جب اندر کا پانی گرم ہو کر سٹیم اور وارٹر ویپر میں تبدیل ہوگا تو اس کو پائپ کے ذریعے باہر نکال لیا جائے گا نیوم سیٹی کے وارٹر سیکٹر کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے پانچ کروڑ لیٹر فریش وارٹر بنایا جائے گا ریورس اوسموسیس اور ڈیسیلینیشن جیسی موجودہ ٹیکنالوجیز کے ذریعے فریش وارٹر بنانے کا خرچہ جہاں ہزار پر لیٹر ایک ڈولر بنتا ہے وہی یہ خرچ سولر گلوب میں باسٹھ پرسنٹ کم ہو کر صرف اٹھتیس سینٹ یعنی اٹھائیس روبے رہ جائے گا اب بات کرتے ہیں انرجی سیکٹر اس سیوچر میگا سیٹی کی الیکٹیکل ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ہنڈر پرسنٹ رینیو ایبل سورسز کو استعمال کیا جائے گا سعودی عرب کی لوکیشن کے لحاظ سے یہاں زیادہ تر گرمی ہوتی ہے اور وینڈ کنڈیشن یہاں زیادہ بہتر ہوتی ہے اس لیے سولر اور وینڈ تربائن کی مدد سے نیوم پر ایسے پلان لگائے جائیں گے جو ہوا اور پانی کو الیکٹرو کیمیکل سیل کے ذریعے گرین امونیا میں تبدیل کریں گے جو کہ یہ کار آمد فیول ہے عام فیول کو جب جلایا جاتا ہے تو اس سے پیدا ہونے والے گیسیز پولیوشن کا سبب بنتی ہے لیکن گرین امونیا سو فیدہ رینیو ایبل انرجی سے تیار کیا جاتا ہے جس سے نقصاندہ گیسیز پیدا نہیں ہوتی عام فیول کی طرح اس کو سٹور اور ٹرانسپورٹ کرنا بھی کافی آسان ہوتا ہے اب آخر میں آتے ہیں الٹرا ہائی سپیڈ ٹرین پر جو دنیا میں پہلی مرتبہ پریکٹیکلی چلائی جائیں گی یہ ہائی سپیڈ ٹرین چار سو بیاسی کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر کے صرف بھی اس منٹوں میں لائن سٹی کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جایا کریں گی یہ ٹرین جس ٹرنل میں چلے گی وہاں ہیوی میگنیٹس لگے ہوں گے جو الیکٹرسٹی کی مدد سے ٹرین کو سٹاپ یا پوش کر سکیں گے ناظرین ٹرین شروع میں تو ویل پر چلے گی لیکن رفتار پکڑنے کے بعد اس کے ویل زمین سے چار انچ اوپر ہو جائیں گے اور میگنیٹس فورس پر دوڑتی ہوئی ٹرین سیم الیکٹرسٹی کنزمشن میں زیادہ تیز چلے گی اس سٹی کا نام اس لیے لائن سٹی رکھا گیا ہے تاکہ الٹا ہائی سوٹ ٹرین کو سفر کے دوران ٹرنز کی وجہ سے سلو نہ ہونا پڑے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس لیول کی فیوچر سٹی اور اس میں استعمال ہونے والی جدید ترین ٹیکنالوجی کو 2030 تک بنانا ممکن نہیں ہوگا لیکن ایک بات واضح ہے کہ شہر پر کی جانے والی محنت نیوم پوجیٹ کے ویژن اور سعودی مستقبل کو لے کر محمد بن سلمان بہت سیریس ہے اور ویڈرنٹ اور ریزن کو پرموٹ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں ناظرین امیل ہے جس جو ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دیر سارا خیار ہے